ہم پاگل تو نہیں جائیں گے اس کا حصہ بھاگ رہے ہیں بے یاروز مدر کا چھوڑ کے ہمیں بھاگ گیا ہے اب آگر اس سے کبھا کرنے جائیں جانا نہیں ہے ہم نے وہاں پہ کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے اور ویسے بھی جو کاروبار ہے اس حوالے سے ایک تو امید ہی نہیں ہے نا مجھے آنے کہ جب تک وہ پاکستان کی سرزمین پہ لاہورے رپورٹ پہ 152 بندوں کی ٹیم کے ساتھ پہنچیں گے نہیں تب تک یقین نہیں ہے ہم نے تیار بیٹھے ان کو ویلکم کرنے کے لیے میں نے ہار بنایا ہوئے ہیں میں اس ووٹ کو ڈانا ایک بہت بڑا جرم اور گناہ سمجھتا ہوں السلام علیکم ویورج آپ پاکستان خبر ٹی وی اور میں میرے ہر ہوسٹ میشی نے ناظرین آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستانی پولٹیکل کمیونٹی کا بہت ہی پرانا نام پاکستانی پولٹیکل کمیونٹی کا بہت ہی بڑا نام میاں محمد نواز شریف پاکستانی عوام ان کے استقبال کے لیے ائرپورٹ جائے گی یا نہیں یہ ہم انہی سے جانتے ہیں پاکستانی پولٹیکل کبھنے تو ابھی درکل دیکھو مر گئے ہیں یہاں باہر سے اچھے یہاں کھڑا ہے یہاں پہ لائے پیسہ ہیں ان کے بعد یہاں پہ علاج کر رہا ہے بار کیوں جاتے ہیں ہمیں کوئی دو ہوتے ہی ہی کسی کا استقبال کرنے کہ ہم تو اپنے کاروبار کریں گے اللہ کو یاد کریں ہیں اس طور پہ لیے جانے کا کیا پیدا ہے جو وہ اتنی دور ملیں گے تو پھر کسی کو کسی کو نہیں ملیں گے نا کچھ کرنا ہے ملکہ بھی کیا فیدہ غریب عوام کو کوئی فیدہ سوچتا ہے پھر آیا اب یہ اچھا لینے چلے جائیں کچھ بھی اس پہ تو وہ رلیف سے دیتے ہیں وہ لینے پہ لینے چارچر گھنٹے ہیں تو وہ اٹھا ایک ٹوڑا بھی نہیں ملتا تو کیا انہوں نے رلیف دینا وہ ہی ہے جو یہاں سے پانچ سال دس سال غیب ہو کے پھر آئیتے ہیں پھر کر لیتے ہیں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے پھر عوام کا کوئی نہیں سوچتا عوام کا سوچیں تو پھر آیا نا عوام کا سوچیں غریب عوام کا سوچیں غریب رول رہی ہے عوام کا پانچ سال دس سال وہ پانچ سال وہ کوئی فیدا نہیں ہے آنے آنکہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا انہوں نے پچھلی کو مند کرگی پچھلی کو مند نے کہاٰ 5 سال وہ کرگی 10 سال وہ کرگی جیتے جرمیں انہوں نے کرنا انہوں نے کمتون بزجی لینے نہیں میں تو میاں صاحب کو ڈالوں گا پہلے بھی انہیں کو ڈالتے رہے ہیں اور جانا نہیں ہے ہم نے وہاں پہ کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے اور بیسے بھی جو کاروبار ہے اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے ملک حالات بدلیں گے جب آئیں گے امید ہے پہلے بھی انہوں نے کیا تھا کچھ بہتر ابھی بھی امید ہے اس کے لئے ہمارے پاس کچھ وائس نہیں ہے تو چانس لینا پڑے گا دیکھیں میہ صاحب آئیں یہ نہیں بات کہ نہیں آنا لیکن جو نظام ہمارے ملک کا چل رہا ہے ہر ساڑھے تین سال کے بعد ایک نیا ڈاکو آ جاتا ہے ایک لنگڑا ڈاکو تھا وہ اندر ہوا ہوا ہے اس کے بعد میاں صاحب آ جائیں گے پھر زدداری صاحب آ جائیں گے ہمیں کیا ملا آتا کہ اس حساب نہ فوج کا ہوا ہے نہ میڈیا کا ہوا ہے نہ عدالت کا ہوا ہے کسی کا نہیں ہوا ہمارے لوگوں کا حساب ہو رہا ہے منگائی سے منگائی بڑی جاری ہے ہمیں کیوں ووٹ ڈالیں میں اس ووٹ کو ڈالنا ایک بہت بڑا جرم اور گناہ سمجھتا ہوں یہ ہمیں لوٹتے ہیں اور ہمارے بلوں کو دیکھو کیا کون آ کے ٹھیک کرے گا کوئی نہیں ٹھیک کرے گا یہ سب جھوٹ بولتے ہیں جتنے کنٹینر سے لے کر اب تک ہم زلیل ہی ہو رہے ہیں تو برائے میربانی میں اپنے بھائیوں کو پاکستانی کو کہیں گا کسی کو ووٹ نہ ڈالو تمہارے لیے گناہ کبیرہ یہ آئیں گے لوٹ کے لے جائیں گے بس کوئی جیل میں بیٹھا ہوا کوئی سیل کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ان کو کچھ فرق پڑا پچپن سال ہو گئے ہیں بٹو آیا تھا اس نے لوٹا بلکل نہیں بلکل کبھی وہ سوچے بھی نہ جیسا انہوں نے پاکستان کے لیے کیا آپ کو بھی سب کو پتا ہے ہر بندے کو پتا ہے ہر بچے کو پتا ہے جو وہ کر رہے ہیں ان کے لیے تو وہ ہی جائیں گے جن کو ان کے ساتھ کوئی مفاظ ہوگا جن بندوں کو جن لوگوں کو انہوں نے اپنے سپورٹر رکھا ہوا ہے لاکھوں کروڑوں کے پروپٹیاں دیں گے وہ ہی جائیں گے وہ بھی مجبوری اب تو کئی ان کے ایسے جو ہے جو ان کے میمبر تھے یا ان کی ہمایت والے یا ان کے سپورٹر تھے وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گے وہ ایک مجبوری ہے فارمالٹی پوری کر رہے ہیں وارٹ کس کو ڈالیں گے کسی کو بھی نہیں کیوں یہ سب بٹا ایک جیسے ہی ہیں یہ جو سب ایک جیسے ہی ہیں جو آئے گا وہ لوٹ کر جائے گا یہ دیکھو نگران وزیر اعظم آیا یہ کیا کر رہے ہیں کبھی لندن کبھی کینڈا کبھی کدھر یہ آلہ کے باہر والے بھی جو وزیر اعظم ہیں وزیر اعظم ہیں باہر کا ملکہ بھی وہ کہا آتے ہیں ان کو تو بتا یہ چوروں کا ایری ہے پاکستان تو ایسا رہا چور ہے فروڈی ہے اور دھوکے بازیں گی تو ایک تو امید ہی نہیں ہے نا مجھے آنے کی جب تک وہ پاکستان کی سرزمین پر لاہورے رپورٹ پر ایک سو باون بندوں کی ٹیم کے ساتھ جاگتا پہنچیں گی نہیں تب تک یقین نہیں ہے جب بائیں گے تو پھر پتا چا جائے گا ہاں جی مولمیان صاحب پاکستان پہنچ گئے ہیں اور اگر آگئے تو کیا امیدیں ہیں کوئی امیدیں نہیں ان سے جو میں نے کہہ دیا نا ان سے کوئی امیدیں نہیں ہے مجھے یہ بتائیں جو جلسہ اب ہوگا پی ایم ایل ان کا یا امراندھان کے جلسے کی طرح ہوگا یا نہیں ہوگا مشکل ہے کہ اس جیسا ہو میرا نہیں خیال کے ایتنا بڑا ہو کیونکہ عوام نے ان کو جان لیا پیچان لیا وہی جو ان کے خاص کاز بندے ہوتے ہیں جن کو یہ گھروں سے نکال کر لے آتے ہیں وہ تو جائیں گے از خود کوئی نہیں جائے گا از خود تو ہمیں اپنے کام کا پڑا ہوا ہے روٹی کے لالے پڑے ہو ہیں بجلی کے بل دینے ہیں روٹی کو کھانے کو کمانا ہے بچوں کی فیسے ہیں پڑائی ہے لباس ہے کرائے ہیں تو ان چیزوں سے عوام الناس کو عام بندے کو میرے جائے سے بندے کو مزدور کو فرصت نہیں تو ان کا ویلکم کرنے کون جائے گا انشاءاللہ ضرور جائیں گے ہمارا ریلی لیڈر ہے وہ ووٹ کس کو دیں گے نواشری کو شروع سے دیتے ہیں بچپن سے اچھا آپ کو لگتا ہے میاں صاحب کے آنے کے بعد پاکستان کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے ٹھیک ہوں گے حالات وہ کو مجھو کلے کریں گے تو پھر ٹھیک ہوں گے ساتھ کو گھڑے گا پھر نہیں ٹھیک ہوں گے البتہ پہلے نمبر تو تو وہ آئیں گے نہیں جدھے مردی آپ پھر کے آ رہے ہیں چاہے سودی حرب پھر کے آ رہے ہیں ان کی زمانت لے رہے ہیں گرنٹی لے رہے ہیں چاہے یہ مطدہ امارات کے شیخوں کے پاس جائیں لیکن ہم نے تیار بیٹھے ان کو ویلکم کرنے کے لئے میں نے ہار بنایا ہوئے چھتروں والا وہ ان کے گلے میں ڈالیں گے جب بھی ملک کے مشکل وقت آتا ہے یہ تو باگ جاتے ہیں لندن اپنے فلیٹس پہ اب کیا لینے آئے ہیں پاکستان میں اس کے بائی کی چودہ مہاں جو گورمنٹری ہیں انہوں نے کیا ملکہ کیا ہے ہم تو تیار بیٹھے ان کے استقبال کے لئے اس طرح کے استقبال ہوگا انشاءاللہ ووٹ کس کو دیں گے جی ووٹ فلال تو اس پوزیشن پر نہیں سوچا لیکن انہوں نے جو ان کے ساتھ کیا ہے اور ماشاءاللہ ایک ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو کیا ہی بات ہے اللہ ہی حافظہ ہم کا تھا پہلے وہ چھپ چھپ کے کام کرتے تھے اب ماشاءاللہ ہر بندے کو کیا بچے سے بھی پوچھیں گے تو یہ کہہ دے گا پاکستان میں تو تو کوئی بھی گورنمنٹ نہیں کر رہا گورنمنٹ تو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے انشاءاللہ Respona جی میاں صاحب کے لئے تو جانبی اہدر ہے ہماری تمام تاجر جو ہے نا میاں صاحب کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم بربور کعادت کر کے جائیں گے ادھر میاں صاحب کے جلتے میں جائیں گے ہم سب لوگ میں ادھر اٹھاران سال سے پریزنٹ جیت رہا ہوں اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم میاں صاحب کے ساتھ ہیں اور میاں صاحب کے ساتھ رہیں گے کیونکہ ملک کے لئے وہ بہتر ہیں آپ کو لگتا ہے میاں صاحب کے آنے کے بعد ملک کے حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ ملک کے حالات بہتر ہوں گے میاں صاحب کے آنے کے ساتھ ملک کے حالات بہتر ہوں گے تمام تاجر تنظیموں نے یہ فیصلہ کی ہے کہ ہم لوگ سب ملکے میاں صاحب کے ادھر جائیں گے آپ یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ ابھی وہ آئے نہیں تو آپ کاروبار دیکھیں مارے رون کے لاکھ گئی ہیں اس نے پہلے کسٹمر ہی نہیں سا ہی تھا لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں سا میرا نہیں خیال میں جا پاؤں گا اور نہ ہی میں انٹرسٹڈ ہو جانے میں کیوں کیا بجائیں میں ان کو سوٹے بل نہیں سمجھتا اس پوزیشن کے لئے کبال کے لئے جائیں گی نہیں کیوں بجائیں گے میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اچھا میاں صاحب جب آئیں گے تو آپ کو لگتا کہ جس طرح پی ٹی آئی کے جلسوں میں رش ہوتا ہے اس طرح ان کی جلسے میں ہوگا ہاں جی ہوگا پی ایم ایلن کی جلسے میں رش ہوتی طرح ہوگا ہاں جی تیسے دے لیتے ہیں وہ لوگ ضرور جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے اچھا آپ کو لگتا ہے ان کے آنے کے بعد پاکستان کے حالات بے کچھ بہتر ہو سکتے ہیں امید تو ہے جب تک امیان خان اندر ہے تو کچھ نہ کچھ تو کریں گے آکر ووٹ کس کو دیں گے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ ملک کے حالات تبدیل ہوں گے جب میاں صاحب آئیں گے دیکھیں جی سب سے پہلے حالات پاکستان میں اچھے کرنے والے میاں صاحب ہی تھے اور خراب کرنے والے عمران صاحب تھے انشاءاللہ ضرور جائیں گے میں اس حلکے کا رہائش ہوں اور یہ میاں محمد نواز شریف کا حلکہ ہے انشاءاللہ دوستوں کو بھی سال لے کے جائیں گے رشتہ داروں کو بھی اور اپنے ملنے والوں کو بھی سال لے کے جائیں گے آپ کو لگتا ہے میاں صاحب کے آنے کے بعد ملک کے حالات کچھ بہتر ہوں گے انشاءاللہ میاں صاحب کے آنے سے پہلے لڑکے باتیں گا رہے تھے کہ ڈالر میں فرق بڑا جو کاروباری لوگ ہیں نا وہ خدا کی قسم چاہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف واپس آئے اور جیسے اس کے دور میں کاروباری حالاتیں وہ حالات دوبارہ بحال ہو جائیں زیزی انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گی اچھا اور اگر الیکشن ہو گئے تو ووٹ کس کو دیں گی میاں صاحب کو دوں گی میاں صاحب جب ان کی حکومت رہی ہے یا آٹھ سوری جب بھی انہوں نے کی ہے تو ہمیں اس چیز کا نہیں ہوتا تو کوئی ٹینشن نہیں کسی قسم کی بھی ہوتی جب ہم ایسے نکلتے ہیں باہر ہم یہاں تک کہ آٹا بھی نہیں مل رہا پہلے تو غریب روٹی کھا لیتا تھا تھا نا روکی سکی کہتے تھے کہ چلے جی روٹی کھا لے ہمیں روٹی مل جائے سادہ روٹی گریب کو مل جائے لیکن اب اس روٹی سے بھی ہم لوگ چلے گئے وہ روٹی بھی ہم سے چھیندیں گئی ہے دل سے یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کو پاکستان کے اندر آنا چاہیے اگر ان کے خلاف کیسز ہیں تو وہ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے ہمارے پاکستان کے اندر ویسے بھی رول آف لار چل رہا ہے تو انشاءاللہ تالہ میں یہ میاں صاحب کو جائے جائیں وہ تو ضرور جائیں گے پاکستان کے اندر تقریباً پچیس پروڑ وام ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تالہ وہ میاں صاحب کا استعبال کرنے کے لیے ضرور جائیں گے انشاءاللہ آپ جائیں گے کے نہیں میں جو نا میں تو یہ ہے کہ میاں صاحب کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ میاں صاحب آپ آئیں جب آپ اپنا یہاں پہ پاکستان میں میار بلانے بنا لیں گے پھر میں آپ کو بھرپور سپورٹ کروں گا کیونکہ آپ کے بھائی شباز شریف نے جو پی ڈی ایم نے جو اس طرح کے کام کی ہیں گریبوں کا حال بہت بہت خراب ہو چکے ہیں بہت ڈون ہو چکے ہیں گریب جی طرح حضر آپ میں ملاحظہ کی عوام سے ہماری گفتگو اور جانا کہ وہ میاں محمد نواز شریف کے آنے پر کس حد تک برجوش ہیں کس حد تک خوش ہیں اب سوال یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کیا واقعی پاکستان آئیں گے اور سعودیہ سے لنڈن واپس روانہ ہو جائیں گے اسی کے ساتھ اپنی میز بان مشی نیم کو دیجئے گا اجازت اتنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ